اسلام علیکم فنمسیوی تائیدہ شاہ کیچن میں خوشحان دید بہت عرصے بعد میں کیچن میں حاضر ہوا اس طرح بہت معذرت خواہ ہوں بہت بیمار تھا بہت سائی جگہوں پر مصورت تھا بہت زیادہ جگہوں پر مصورت تھا اس طرح سے میں نہیں آسکا لیکن خوشحان دید ایک بار پھر اور اس ویڈیو کو یہ عزاز حاصل ہے کہ یہ پہلی مرتبہ یہ پہلی ایسی ویڈیو ہے کھانا بکانے کی کہ جس میں آپ فنمسیوی تائیدہ شاہ کا جو ویڈیو لوگو ہے وہ بھی آپ اسکرین پر کورنر پر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے بہت مبارک ہو کہ جس طرح آپ کی دعاوں سے یہ چینل ترقی کرتا جا رہا ہے تو آپ لوگ مزید دعائیں کریں تاکہ آپ کے بھائی کا چینل جو ہے وہ دن جوگنی رات جوگنی محنت کے بعد ترقی کریں اور آپ لوگوں کی دعا مجھے چاہیے جس طرح آپ لوگوں نے دعائیں کیا اسی طرح بڑھتے ہیں آج کی اپنی ریسیبی کی جانلیں جو کہ پوہر ایسے بات بنای جاری ہیں جی ہاں لوکی شریف میں یہ پاس ہے جس کو لوکی شریف پھولتا ہوں اس کو کھانا کھاتے وقت بھی اور استعمال کرتے وقت بھی آپ ضرور شریف کا استعمال ضرور کیجئے آپ کو سواب ہوگا ٹھیک ہے میں پاس لوکی ہوگی کوئی آدھر کلو ٹھیک ہے اس کو میں بڑے بڑے ٹکڑوں میں کا کیا ٹھیک ہے اس کے لابے میں پاس کوئی پاؤ یا پاؤ سے زیادہ کیما ہوگا ہے چونکہ تھوڑا فیز ہے ابھی اس میں ایک کھنچ سے گیلھ کھانے کا چمچھے ہری میچ کا پیسٹ ہے ایک کھانے کا چمچھے لیسن ایدھر کا مکس پیسٹ ہے اگر میں ایک سے دو ٹیمارٹر ہیں ترمیانے سائز کے ان کو میں نے پیسٹ بنا لیا مسالوں مسالہ جاتے میں میں پاس گلابی نمت ہے جتنا آپ دینا چاہیں دھنیا پوڈر ہے اادا چاہ کی چمچھا اادا چاہ کا چمچھا کش میری لال مرچ جو ل کے چ photography میں لال مرچ نہیں ڈالتا آپ کو پتا ہوگا میری ریachsen میرے مرچ میں لالمرچ سمان کیا جاتا کیا یوں ڈالتا ہوں اہاتا چاہ کا چمچھا کلونجی ہے ایک چاہ کا چمچھا جو ہے اس میں سامجھیں کہ یہ کھسور ہمیتھی ہے یا آبنžین سامنے دیکھا رہیں گے ٹھیک ہے اور آدھا چائے کے ٹھنٹر ہلڈی ہے ٹھیک ہے اور میپس جسے میں نے بنانا شروع کر دیا تھا تو میں نے سوچا کہ فلمنگ کرتے ہیں اس کی آدھا کا میپس سیل تھا اور ایک درمیانہ میپس پیاز تھا اس کو میں نے براؤنگ کر لیا اب مزید کیا پروسس ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور جناب ایک فیوجن میری طرف سے شامل ہے اس میں آدھا چائے کے ٹھنٹر زیرہ ہے وہ بھی جارہا ہے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اب میں نے آگ پہ یہ رکھا ہوا تھا پیاز لال کرنے کے لئے ٹھیک ہے پیاز لال ہو گیا ہے اب اس میں میں جو ٹیماتر کا میرا پیس تھا اس کو شامل کریں گے ٹھیک ہے اور جیسے ہی یہ پیاز یہ جو ٹیماتر ہے تھوڑے سے ان کو مکس کرتے ہیں پھر اس کو دعا چھوڑا پھونتے ہیں پھر آتے ہیں تو جناب میں دو سے تین منٹ بات بھوننے کے بعد یہ جو تمام مسالہ چاہت جو میں نے آپ کو بتائے تھے یہ سب شامل کر رہا ہوں اور اس کو ہم مکس کریں گے اس کو ہم تب تک مکس کریں گے جب تک مسالہ اس کے لئے اچھے طرح رچ بس نہ جائے صحیح سے گھن نہ جائے اور اگر آپ کا مسالہ چھپا کر رہا ہوں تو آپ تھوڑا تھوڑا پانی بھی ڈالتے رہیں تاکہ آپ کا مسالہ جو ہے جلے نہ ٹھیک ہے اس میں ضرورت نہیں ہے ابھی آنچ میری تقریباً یہ تھوڑی میڈیم سی ہے ٹھیک ہے میں بنا رہا ہوں باس اس کو بھونتے ہیں پھر آتے ہیں جی جناب پروہ ہم یہ مسالہ ہمارا بھون چکا ہے دو سو تین میڈ کے آوات اب یہ کیمہ ہے کیمہ شامل کریں گے اس کی قوانیٹی میں نے آپ کو بڑا ہی تھی اس کو ہم مکس کریں گے اور مکس کریں گے تھوڑی دے ہم اس کو بھونیں گے بھون کے آپ کو دکھاتے ہیں اس کے کیا عمومی شکل آئی ہے تو جناب یہ بہت بڑا تھا اور اس کو ڈیفریز کرنا تھا تو اس لئے میں اس کو ابھی ہلکی آج پہ ہلکی آج پہ اس کو میں نے چار سے پانچ میں نکلی رکھا جب تک یہ defrost ہو جائے گا پھر میں اس کو بھونائی کروں گا اور پھر آگے کیا ہے یہ آپ میں ساتھ رہی ہے فرماسی وی تاہیدہ ارشاہ کے کچھن ویلوکس کو یا کچھن ریسپیس والی ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے لائک کروانا ہے سبسکر کرنا ہے اور کمنٹ کرنا ہے فیڈباک دینا ہے اپنا ریویو دینا ہے اور اپنی کیمتی آراز سے ہمیں مستفید کرنا ہے تو جناب ہمارا کیمہ جو ہے وہ کافی ہر تک defrost ہو گیا ہے اب جو یہ پریمش کا پیسٹ اور لیسن ادھر کا پیسٹ یہ شامل کریں گے اس کے اندر اور اس کو اچھی طرح بھونیں گے ٹھیک ہے اور اس میں اگر پانی درکار ہوگا تو پانی کا سیٹہ بھی مار دیں گے لیکن یہ کہ ابھی اس کو ہم پانچ میں ڈاگ بھونیں گے اب آگے کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں تو جناب آج بننے جا رہا ہے لوکی کیمہ جی جناب تو کیمہ ہمارا جو ہے وہ defrost بھی ہو چکا ہے اچھی طرح اور گھن بھی چکا ہے اسی کے ترمیان بینہ پانی کے ماشاءاللہ کیونکہ گھوشت ہو یا کیمہ ہو یہ چیزیں اپنا پانی خود چھوڑا کرتی ہیں اب بینہ کوئی دیر کیوئے ہم جو اپنی لوکی شریف ہیں اس کو ہم ڈالیں گے بسم اللہ حافظ الرحیم اس کو ہم شامل کریں گے اس کو اور شامل کرنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے اور پھر ایک گلاس ہم پانچ ڈال کے اس کو ہم بھونتے ذرا دو سو ٹیم منٹ کے اندر پھر آتا ہے تو جناب لوکی کیمہ جو ہم بنا رہے ہیں وہ اچھتا بھن چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسالہ کس طرح سر 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 شر 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 کر کے چور کر رہا ہے تو جناب ایک گلاس ہم اس میں شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو تھوڑا اُبال آنے دیں گے جیسے اس کو اُبال آئے گا تو آنچ کو میٹیم کر کے ہم پرسر کر کر اپنا بند کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم پانچ سے چھے منٹ آٹ دیں گے اور انشاءاللہ بہل عزیز سا لوکی کیمہ تیار ہوگا ہم آگے ساتھ رہیے گا اور دیکھیں جناب یہ جو ہمارا سالن ہے اس کو بوائل آدیا ہے اب میں پیچر کوپٹر کا جو ڈھکن ہے اس کو بہنے ڈھک رہا ہوں اور ڈھکنے کے بعد اس کو ڈھکیا آتا ہوں پہلے پہلے ایک سے دو میٹ اس کو میں تیز آج پہ رکھوں گا اور اس کے بعد جیسے جوش پگڑے گا تو اس کے بعد میں اس کو درمیانی آج پہ کروں گا اسے پانچ سے چھے یا آرکمنٹ کی ماریں بس یہ بن جائے گا ہمارا لوکی اور تکڑو لوکشی اور کیمہ تیار ہوگا ٹھیک ہے تو تب تک اب ہماری ساتھ رہیں کھنی مجھ جائیے گا اور جناب دیکھ سکتے ہیں ہماری وسل جو ہے ہل سکی ہے اور آنچ سی سی اس کو میں کر رہا ہوں ہوں میڈیوم ٹو لو اور اس میں اس کو ہم ساتھ سے آرکمنٹ پکائیں گے اور پھر ڈش آد کریں گے اور اس کو ہم گانش کریں گے ہرے دھنیا سے اور ہری میڈ سے اور گرم مسالے سے انشاءاللہ تو جناب دسمیل کے اندر میرا جو لوکی کیمہ تیار ہو ہو جو ہے مجھے کچھ اس کنڈیشن کا پسند ہے او کیسا پسند ہے آپ چاہیں تکھوہ سکھا لیں میں تو روٹی کوٹ کے اور انت طریقے سے نبالی طریقے سے پھر اب تیسا مطلب سے اب اس میں ہم ہری میچیں شامی کرتے ہیں اور اس کے لئے ہری میچ تو ہرے دھنیا ٹھیک ہے اور کیا ہے کرم مسالہ اگر آپ ایکسنل ہے اگر آپ ڈالنے چاہیں تو آپ کو مردگ ہے تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کیا مومی شکل ہے تو جناب فن مسید ویلوکس اور کچھن ویڈیوز کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور آپ کو یہ نئی پریزنٹیشن ویڈیو کی اپٹر لانگ ٹائم کیسی لگی تو اس کا فیڈ بیک دیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی